موسیقی اسلام علیکم لو سٹوک کے ساتھ انور بقصود آپ کی خکمت دیتا ہے تھوڑے دن پہلے ایک سرکاری ڈیلیگیشن امریکہ گیا تھا اس ڈیلیگیشن میں بہت لوگ تھے وہاں جی اف کے پر ان لوگوں کی چیکنگ ہوئی آج میرے مہمان ہیں ایک صاحب جو ڈیلیگیشن میں ساتھ گئے تھے اور نیو یورک کے ہائیڈے پر آپ کی بھی چیکنگ ہوئی آپ کچھ ناراض ہیں تو آئیے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ رو ہے نہیں ماں رو ہوں آپ رو ہے سر تروگی لگرے ہیں میں رو ہے حاشنے رو ہے سر میں رو رہا ہوں میں تو جے روتا ہو لگ رہو تو آپ کے حسا ہویا ہے تو رو رہا ہوں نہیں تو مجھے حسرت ہیدے نے 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 جیڑا ماک ہے وہاں حسرت ہیدے میں تو پوچھتے یہ کہنے لگاؤں اور پوچھ آپ سے کدھ رہا کامری اصلاح لکھوں اب پوچھ بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے بات یہ بڑے بے آبرو ہو کر تیری کو چی بے ہم پہنچے سر آپ وزیراعظم شوکت عزیز صاحب کے ساتھ ڈیلیگیشن میں امریکہ گئے تھے آہ جی میں ہی سوچ رہا میں کیوں گیا تھا آہ میں کیوں گیا سی میں ہوئی سوچ رہا لکھ میں بتاؤ یا انور بات یہ ہے کہ میں قیس بھی رہی ہوں اس کے باوجود جو ہے جے ایف کے کے اوپر تصویر کے پردے سے اوریاں نکلا سر آپ کی چکیں گھلتی مجھے اپنے جذبات بھی تھوڑا کابو پڑے دو جی جی پلیز تھوڑا وقت لگے گا مجھے اپنے جذبات بھی کابو آپ کی چکیں گھلتی بڑی ایسی ویسی چکیں گھلتی اللہ ماہف کرے توباتو ایسی چکیں گھلتی میں تمہیں بتا رہی سکتا بھجی بھالت میں انہوں نے ہمیں کیمرے کے سانگھنے سے گزارا سر آپ اکیلے نہیں تھے دس پندرہ لوگ اور بھی تھے مجھے اپنے جذبات بھی کابو کر رہا اردو کے مسال مجھے پہلی دفعہ جڑی ہے سمجھائی کہ کمام میں سب ننگے مجھے جذبات بھی کابو پڑے تو دس بھائی دس کا کمرہ تھا لگ رہا تھا کہ ادھر مزانگ چنگی کا ایک کمام ہے اس میں سارے سر امریکہ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے شکر کریں کہ آپ کو ایرپورٹ سے باہر جالی دیا ورنہ وہ آپ کو پاکستان بھی واپس پھیج سکتے تھے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ تفصیل سے بتائیں تفصیل سے بتاؤیا مجھے مجھے اب نے جذبات بھی کابو کاٹ ب کیتم پوری فملی بہت کر دیکھتا ہے میں ابھی نہیں بتاؤ سکتا آپ کو یہ آپ کاؤں سے کپڑے پہت پڑ کر گے تھے تو جذبات بھی کابو پڑ profound تو کبڑے جڑے میں پایا ہے اے ہوئی پایا ہے سمیں کبڑے سیم دریس سیم دریس تو جاتے بار جا رہا تھا جی ادھر سمیں جب جا رہا تھا تو بچے بگلگیر ہوئے بے گمائی انہوں نے آکے کا ڈالنگ بڑے سم آٹھ لگ رہے ہو امریکہ پہنچ کے ائرپورٹ جے ایپ کے اوپر ساری سمارٹ نے زدر گئی مجھے جذبات بھی ذرا قابو پا رہا تھا سر آپ کا غصہ بہت پرشور ہے آپ آپے سے باہر ہو جانے ہو جاتا ہوں پاکستان میں تو میں کوئی آٹھ دسواری آپے سے باہر ہوا اور جب سے موقع ملتا ہے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں لیکن یہ کی انکروں مقصود صاحب جامے سے باہر میں پہلی دفع ہویا ہے مجھے اپنے جذبات پہ قابو پا رہا تھا سنا کے وہاں تصویر ہو گرہا بھی کچھ رہی تھے اری بڑی چیکنگ کی اٹھ رہے بڑی چیکنگ کی اٹھ رہے اور دیکھو اس چیکنگ کی وہ ویڈیو بھی پڑھا رہے تھے مجھے اپنے جذبات پہ قابو پا رہا تھے آپ رونا بند کریں سر پلیز جب آپ واپس آئے تو بچوں نے کچھ پوچھا بچوں نے کچھ پوچھا بچوں نے کچھ پوچھا بچوں نے پوچھا بچے کہنے لگے ابو جی تسی ہے دوس ہو کہ امریکہ ویچ تسی کی بے گیا اب میں ان کو کیا بتاتا کہ امریکیوں نے تمہارا اببہ پورا دے گا مجھے اپنے جذبات بھی تھڑا کابو پا رہے دو سر پلیز ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ رونا بند کریں میں رونا بند کریں اچھا اس واقعے کی انہوں نے ویڈیو بھی پڑھائیں ہماری عزت لوٹ گئی کیا کہہ رہے ہیں عزت لوٹ گئی مجھے اپنے جذبات پہ کابو پڑھیں دو دیکھو عزت لوٹنے کا مطلب تمہارے نزدیک صرف ایک ہوگا لیکن یاد رکھو ارمال مقصود بیستی کو بھی عزت لوٹنا کہتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر جے واقعہ میرے ساتھ ادھر پاکستان میں ہوتا ہے میں ان کی ایف آئی آر کٹوا دیتا ہوں اور اگر وہ پلس سے بچ جاتے تو میں ان کو حدود میں بند کرا دیتا سر اپنی عمر دیکھیں آپ اور آپ رو رہے ہیں اپنی عمر دیکھیں کہ عمر دیکھوں انہوں نے مجھے پورا دیکھ لیا تو کہتے ہیں عمر دیکھوں مجھے اپنے جذبات پہ کابو پڑھے دو رونا جاری ہیں ملتے ہیں وقفے کے بعد جی وقفہ ختم ہو چکا ہے وقفے کے دوران آپ نے وعدہ کیا ہے مجھ سے کہ آپ رویں گے نہیں مجھے اپنے جذبات پہ گابو پڑھے دو تھوڑا میں در رہ تھا کہ چیکنگ شروع ہوئی اور ساری چیکنگ شروع کر دی جب میرے ایک ساتھی دوست وہ تو پاگل ہو گیا وہ عمر مقصود صاحب پاگل ہو گیا جیسے اس کی شر اتاری کبر اتارے دو اسے دکان شروع کر دیا بار بار دیکھو ہزار بار دیکھو یہ دیکھنے کی چیز ہے ہمارا دل رباٹا آلی ہو وہ گورے پہلے پریشان ہوئے پھر انہوں نے انجائی کرنے شروع کیا کمان کمان کہتا ہے ہاں جی ہاں اور بھی ہوں گے دلدار یہاں لاکھوں دلوں کی بہار یہاں پر یہ بات کہاں نیا نیا یہ عاشقی کا رازہ ہے میں رہتا میرے دوست بھاگل ہو گیا تو کہہ دو میرے دوست بھاگل ہو گیا تو کہہ دو مجھے اپنے جذبات پر کب پڑے دو سر اکانہ چھوڑ دیں اپنے ساتھی اقصہ رہنے دیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا کچھ اپنے دورے کے بارے بتائیں بتا دو بات یہ ہے انبر مکشو صاحب بس اچانک مجھے پتہ لگا کہ وزیراعظم صاحب امریکہ کے دورے پر تشریف لے جا رہے ہیں میں نے وزیراعظم سے کہاں گا سر آپ دورے پر جا رہے ہیں کہ جی ہاں میں کہا سر مجھے بھی اپنے ساتھ امریکہ لے چلیے کیونکہ وزیراعظم کے کیا کہا آپ نے وزیراعظم سے میں نے وزیراعظم سے کہا سر you are my statue of liberty اور جناب وزیراعظم صاحب یہ سن کے ہاں سپے کہنے لگے چلو ٹھیک ہے تم میں جلنا اب جناب پی آئے کی پرواز سے ہم مقررہ وقت کے اوپر جے ایف کے کینیڈی ائرپورٹ کے اوپر پہنچ گئے رستے میں بات چیت ہویا تھی وزیراعظم کہہ رہے تھے کہ میرا یہ بہت کامیاب دہ رہا ہے اب جناب جیسی لینڈ کیا وزیراعظم تو پورے پروٹوکول کے ساتھ نکل گئے اوزر سے وزیراعظم 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 تو نکل گئے اوزر سے وزیراعظم وزیراعظم سامدے ایک گورہ کھڑا ہوتا وزیراعظم گورہ کھڑا ہوتا گورے نے مجھے ایسا ہاتھ رہایا اور میں مقصود میں بڑا خوش ہوا میں کہاوہو میں کہا مسلم علیہ کاف میں گورے بھی آیا ہیں میں نے بھی اوزر کو ہاتھ لیا میں نے جا کے اپنا انٹرڈکشن کریا لیکن اس نے جواب میں کوئی انٹرکشن نہیں کریا ہے ہاہ مجھے اپنے جذوات پہ کابو پڑے دو جب اس نے اپنے انٹرکشن نہیں کریا ہے تو میں سمجھ رہے کہ کوئی گھر پر ضرور ہے مجھ سے کہہ لگا انگریش میں فولو می کی کیا کی کیا فول کی کیا رہی اسی ہے فولو می اچھا فولو می میں نے کہا کہ یہ شاید باہر لے جائے گا لیموزیل میں بٹھائے گا مجھے لے گیا ایک دس بھائی بارہ کے کمرے کے باہر میں نے اس کو انگلیس میں میں نے کہا کہ why you are taking in this room to me تو کہنے لگا اشارہ سے کہنے لگا ہموش میں نے انکول اشارہ کیا اور کہنے لگا پیچھے دیکھو میں نے پیچھے دیکھا اگر دس بھائی اگرہ آرکاد ہوتے وہ بھی بھائر کڑے وہ دپنے جلائے لگائے ہوئے مجھے اپنے جذبات پہ کبھی پہ رہے تھے کہ ہم دباخل ہو رہی ہے اندر لے گیا میرے ہاتھ میں ایک بریف کےس تھا جیسی کمرہ وہ lock ہو ہے انبر یقین کرو میرا بریف کےس جڑا سی وہ کمر لگیا ادھر نیو یارک میں سردی مائنس ٹو تھی یعنی نکتہ انجماعت سے منفی دو تھا اور میری کم کپی جو تھی وہ منفی آٹ چلی گئی جب آپ اپنے ساتھ کوئی چیز لے کر نہیں گئے تھے تو پریشان ہونے کیا ضرورت مجھے ذرا تھوڑا کٹول کر لے تو اپنے آپ پہ بات یہ ہے مکشود صاحب پاکستان جب سے بنایا ہے اس کے بعد سے آج تک کئی وزیراعظم کے ساتھ میں امریکہ کے دورے پہ لیکن اس طرح پہلے کب تھی ہوئے نہیں سر آج کل تو وہ سب کو چیک کر بات یہ ہے میں تو بھی پینے ہی ڈی 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 � میں چیسٹر اتارا چیسٹر کی جیب میں گلتی سے ایک بریانی کی تھیلی رہ گی تھی بریانی تھی اس کی وہ آپ کو بریانی کہاں مل گئی اب میں بتاتا ہوں وہ آپ نے پی آئے کی بریانی رکھ رہ گئی نہیں نہیں بالکل نہیں اس جس رات اب گئے تھے تو ایک دعوت تھی بہا پر سارے بڑے بڑے لوگ تھے وزیر آزب بھی تھے وہاں آپ کو کھانے پر نہیں بلایا گیا وہاں آپ نے پی آزبت کر رہیتاー کہ چاہید وہ وہاں cinematی کا جnet وہی ہوا فائلی میں کے حالانہ ک choking وہاں آپ کیا ہوتا ہے وہ بہت سا کہتا ہے تک ہوتی چואٹر میں چ Crash지 نہیں کھلا میں نے بتات соверш دی بریانی کا پکت اس نے بریانی کا پکت نہیں کھلا کہتا ہے what is this میں نے کہا this is بریانی ہے وという مجھے بریانی کی اگریزیو سکتری آئی تھی تو میں نے رائس کے ساتھ کونڈالیزہ لگا دیا میں اپنی طور پہ بہت کلواندی کر رہا تھا پہر اس نے میرے پیچھے پہ تلوون کی جیب ہاتھ ڈالا اس میں ایک پیکٹ تھا ڈکالا کہا کہا what is this میں کہا this is اسپگول کیا کہا اسپگول کہا what i said اسپگول کہا what is this میں کہا this is اسپگول خودتر میں کہا مانج میرے پیچھے پہباس کر رہا تھا پہر کاملymmیو ڈالا اس میں کھلا تو میں نے دنیا ہوا گیا کہے میں نے کہا کہتا ہے کہ یہ ماجون کہتا ہے کیا میں نے کہا ماجون کہتا ہے ماجون میں نے کہا نو ماجون آپ امریکہ ماجون لے کر کون گئے تھی زیادہ پرسنل کوسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ بھی آئے بات انسان امریکہ کچھ نکچ لے کر ضرور جاتا ہے آتا خالیات واپس آیا لے کر ضرور کچھ نکچ جاتا ہے مجھے اپنے جذبات بھی تو نے کہا ہوں کر رہے تو باقی بات میں آپ کو بریک کے دورار بتاؤ گا جذبات پہ قابو جاری ہیں ملتے ہیں وقفے کے بعد جی وقفہ پتم ہو چکا ہے دوسرا آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ سے ٹوپ کتار ہو آپ نے ٹوپ کتار دی پھرکا اوپکوٹ اتارو آپ نے اوپکوٹ اتار دیا پھرکا مفلر اتارو آپ نے مفلر اتار دیا پھرکا کوٹ اتارو آپ نے کوٹ اتار دیا مجھے اپنے جذبات بھی تو مجھے اپنے جذبات بھی ترکہ ہو پا رہے تو اصل مصیبت ورمے صاحب بتائے کہاں سے جیلو ہوئی جب اس گوڑے نے منو کیا بیلٹ اتارو میں ایک اوپکوٹ اتارو آپ دیا اس میں کیا مسیبت کی بات ہے آپ تار دیتے بیلٹ میں جب بھی گیربل کی دورے پہ جاتا ہوں ہمیشہ نیا سوٹ سوا کے جاتا ہوں میں نے اصل میں تیلر بدل لیا میں نے کیوں تیلر بدل میری جو ویسٹ ہے وہ تھرٹی فائیب ہے اور جب میں نے جاز پہ نیا سوٹ پایا تو اس کی ویسٹ ہوتی تھا تھرٹی ایٹ تھی میں نے بیلڈ لے کے اس طرح کر کے پورا کس کے اس کو بان لیا کپتلون جڈی ہے اتھ لینا جاپو ہی اب وہ بس سے مسلسل اسرار کر رہا ہے کہتا ہے take out your belt میں نے کہا no میں نے کہا no میں نے کہا yes میں نے کہا no میں نے کہا yes مجھے 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 میں نے کہا no میں نے کہا no میں نے کہا no میں نے کہا yes میں نے کہا کٹنی پہ کیا اب اپرورس آپ سوچو اگر وہ بیلڈ کھول جاتی تو کیا ہے تو آپ جانگیاں تو پہنے ہوئے ہوں گے نہیں یہی تو میری پرابلم ہے میں سفر کے دوران جانگیاں نہیں پہندا ہوں اب خیر میں اس نے کہا take out your belt میں نے کہا no اس نے اس طرح کر کے پوری بیلڈ کچھ لی میں نے تھاٹ کر کے اب انہیں پھارے گا اوہم ہوہ اب جانگیاں اس میں تلاشی لانے شروع کی میں نے کیا کیا پتلون کو اپنی ہی اسے آلتا پٹا کر کے گھنے تک آگئی پتلون میں نے اس کو ٹائٹ کر لیا اب وہ کہتا ہے دونوں ہاتے سے میں نے پتلون بگڑی کہتا ہے ہاتھ دوں میں نے کہا no اور اب ترجم اس کا پہتلاوؤر دوست کرتے ہیں کہ وہ میں ایک ہاتھوں پکڑھ رہا سے پاکستان زندہ باظ ! پھر اس نے اس پículے پکروش اس کے لئے کہ امریکا زندہ باظ ! وہ کچھےubs کے کچھوں گ cleanse amok پہلیم много پہلیم پہلے پہلے والن کھچے chewing oaimer یہاں پہلے و رہل ایک ہم کرنا اس کے بعد کہنا کہا گا آپ کے پاس کلی نکلیا کہا میں نے شعر میں کہا جوٹے پیرے اترے میں تھے بیلٹ میں نے نکالی بھی تھی پتلونی جھوٹروں سے اوپر گئی تھی شیہر پیری ساتھ ہوئی تھی خیر ملی اسی شیہر پاکے باہر نکلا پہر دونوں ہاتھوں سے بیلٹ پکڑی بھی تھی میں نے باہر دیکھا ہمارے جو کارکڑا تھے وہ پاکستان رولی کی جنڈے لے کے موہ پہ رکھے آس رہے تھے وہ اڈارے لگا رہے تھے میں ہاتھ تو نہیں چک رکھ رہا تھا تو میں نے کیا کیا اور کمبھ سے ایسے جوار دیا تھا کوڑے میں گیا پھر جا کے پتلور کی پائچہ سی دیکھی ہے بیلٹ پائی شرڈ پیڑی ٹائپ آتی بفنر لیا اب یہ تو ہوگی نمی بات میرے ساتھ ڈالیگیشن میں ایک بندہ گیا تھا جو میرا دوست ہے وہ رہ گیا وہ سب سے لاس پرسنجر تھا وی منٹ ہو گئے وی منٹ بعد ہوا آیا یقین کرے ہیں انبر مکسیو صاحب جب سے گالیاں اجاد ہوئی ہیں اس وقت سے لے کے آج تک اس نے ساری گالیاں نکالی ساری گالیاں کرتی ہیں اور جس طرح وہ گالیاں دی رہا تھا جو لاسٹ گالی اس رہ دی اس پر تو میں سمجھ گیا گیا اس کی بہت زیادہ چاہگر ہو گیا مگے خیر میں ایک فیصلہ کیتا ہے انبر صاحب میں یہ جوب سے ریزائن کر دوں گا اب میں امیگریشن جوائنٹ کروں گا وہ کیوں صاحب جب ہم ریکیش رہیں گے نا تو میں مگریشن میں ہون کی ایسی تلاشی لوگا سار میں ان کو چیک کروں گا دیکھنا میں ان کو چیک کروں گا سار آپ امریکانوں کو چیک نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم لوگوں نے امریکانوں کو چیک کرنا شروع کیا تو امریکان جو ہیں وہ ہماری سرکار کو چیک دینا بند کر دیں گے اس لئے اس ملک میں ہم امریکانوں کو کبھی چیک نہیں کر سکتے ہیں آپ سے ملکے خوشی ہوئی آپ کا قصہ سنکے مجھے دکھ ہوا قصہ سنا چیکنگ کا اجازت دیجئے خدا آپس